موسیقی شری دلوانے کے لئے بی جی پی کو اس میں جگدیش مکی صاحب کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے جگدیش مکی صاحب بہت بہت نمسکار ہے بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت 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 آئی سشی رنجن بول رہا ہوں آواز آ رہی ہے دنیواز جی سشی رنجن جی بہت بہت دنیواز چلیے تو یہ مٹھائی وٹھائی کنٹرول میں کھائیے مٹھائی وٹھائی کنٹرول میں کھائیے گا سر ڈائیبیٹک آدمی کو دکھت ہو جاتی ہے آپ سے آپ سے بانٹ کے کھائیں گے تب ہی کھائیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہریانہ ہریانہ میں دو لوگ تھے مجھے یاد ہے لوگ سبا چناؤں میں ایک پرباری آپ تھے دوسرے منوہر لال کھٹس آپ چناؤں پرباری تھے میں لوگ سبا چناؤں کی بات کر رہا ہوں اور لوگ سبا چناؤں میں بھی کہر ڈھایا آپ لوگوں نے جتنے کلے تھے سب دھوست کر دئیے اب جب ویران سبا چناؤں ہوئے اور لوگ سبا چناؤں کے تلنا کرے تو ففٹی ون سیٹس تھی جہاں پر بی جے پی کو لیڈ ملی تھی اور ابھی بھی آپ فورٹی سیون کے آس پاس آگے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیا مول منتر رہا کیا رن نیتی رہی اس رن نیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم لوگوں کو دکھتی ہے وہ رن نیتی جو پردے کے پیچھے آپ لوگ کرتے رہے دیکھئے پچھلے لگ وقت ڈیڑھ منے سے میں لگاتار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے حق کے اندر جو ہوا بہہ رہی ہے نریندر موڈی کے حق میں جو ہوا بہہ رہی ہے اور ایک بدلاو کی آنڈھی چل رہی ہے ہودہ سرکار کے انکمبنسی ان کے خلاف چل رہی ہے جو انہوں نے کسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے یا مہیلاؤں کا اپمان کیے ہیں پورے ورگ روز میں چل رہے ہیں اس کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی نشت روح سے سفشٹ بہومت سے بینہ کسی بیساکی کے اپنی سرکار بنائے گی آج وہ کی ساری صدھ ہو گئی ہے میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا واسفکتہ یہ ہے کہ انہوں کے ساتھ ہمارا سمجھوتا رہا ہے دو تین بار ہم نے دھکھا کھایا ہے اور ہم نے محسوس کیا کہ ہماری پارٹی گرت میں چلی گئی ہے اور ہمیں کافی نقصان ہوں گا ہے ہم نے نرنے لیا کہ ہم انڈیپیننٹ چناؤ لڑیں گے چاہے ایک بھی سیٹ ملے یا نہ ملے اور ہم نے نبے کی نبے سیٹوں پر چناؤ لڑا اور دو سیٹ جیت کے آئے دوبارہ پھر نبے سیٹ پر چناؤ لڑا چار سیٹ جیت کے آئے کنٹو اس کا ایک بہت بڑا لاب جو ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ پورے کے پورے نبے سیٹوں پر ہمارا سنگٹن کھڑا ہو گیا ہر پولنگ بوت پر بی جے پی کی یونٹ کھڑی ہو گئی چناؤ لڑانے کے لیے جو پہلے ہم پندرہ بیس پچیس سیٹ پر لڑتے تھے باقی تو انٹچ پورا ہریانہ رہ جاتا تھا تو یہ اس کارن سے پورا ہماری بھومی تیار ہو گئی سنگٹن ہر پولنگ بوت پر تیار ہو گیا نریندر بھائی موڈی جیسا بھاری بھرکم نام ایک ایسا جسے کہنا ہے چاہیے کرامائیتی جسے کہتے ہیں ایسا نام سامنے آیا ان کے ایک بات میں دم جو انہوں نے ہریانہ کے اندر پچھلی بار کال دیا تھا کہ جات پاس سے اوپر اٹھ کر کے آپ وکاس کے نام روڈ دیجئے گا اس کا جادو آج بھی ہریانہ کے اندر ویسے ہی چل رہا ہے جیسا اس سمیں تھا اور اس کے پرنام یہ آئے ہیں کہ ان کی ایک لیڈرشپ میں اور جو سنگٹن ہم نے تیار کیا تھا مل کر کے جو ہم نے کام کیا ہے اس کے قرآن اچھے ریزرٹ آئے ہیں دوسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پربھاری کے ناتذی جو ہم نے پربھاری کے ناتذی جو ہم نے یہاں پر پلیننگ کی تھی تین طرح کی پلیننگ وہ تینوں طرح کی پلیننگ چاہے سنگٹن ہاتھ میں تیاری ہو یا پبلک کے دشتری کون سے ہو یا چناف پربندن کے دشتری کون سے ہو تینوں طرح کی تیاریوں کو ہم نے مایکرو لیول پر تیار کیا اس کو مانیٹر کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتاؤں کا پورا وردسترہ پورا سمیں دیا انہوں نے اور ہیماچل اور مدی پردیش دلی سے ہزاروں کی سنگ کے اندر کارکرٹوں نے مہینوں رہ کر کے کام کیا سب نے مل کر کام کیا اس طرح کے پرنام یہ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ حج کا سے آپ کا گھڑ بندن تھا این وقت پر آپ نے وہ توڑا گھڑ بندن یہ کب تیہ ہو گیا تھا جگدیش مکی صاحب میں آپ سے اس لیے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ فروفیسر ہیں اور پولیٹیشن بعد میں ہیں پہلے فروفیسر ہیں تو گروہ جی جو ہے وہ پولیٹیشن ہونے کے بعد بھی سچ بولتے ہیں اور آپ تو ویسے بھی سچ بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں روکھے سووہ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کب ہی آپ لوگوں نے تیہ کر لیا من میں کہ یہ حج کا کے ساتھ اب نہیں چلنا ہے نہیں میں نویدن کر رہا ہوں سچائی یہی ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں ہم نے ان کے ساتھ اپنا الائنس نہیں توڑا حج کا نے الائنس توڑا یہ سرو ویدت ہے ہم نے آخری دم تک کوشش کی کہ ہمارا الائنس ان کے ساتھ بنا رہے کن تو وہ بازد تھے کہ انہیں مکھے منتری پد کے لیے پرتیاشی گھوشت کیا جائے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو سویکار نہیں تھا اس لیے انہوں نے سویم اس کو توڑا اپنی نئی پارٹی بنائی مل کر کے پارٹی بنائی کہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سمجھوتا توڑنے کے نہ کوشش کی نہ سمجھوتا توڑا تھا ایک طرفہ انہوں نے سمجھوتا توڑا تھا تو یہ گڑبندن جو ٹوٹا جو گڑبندن ٹوٹا جیسے مہاراشت میں آپ کے بہت پرانے الائی پارٹنر رہے شیو سینا ان سے بھی گڑبندن ٹوٹا جو آخری دور میں ٹوٹا وہ مکھ منتری کے مسئلے پہ ہی ٹوٹا ہریانہ میں بھی جو حجکہ سے گڑبندن ٹوٹا وہ مکھ منتری کے ہی مسئلے پہ ٹوٹا تو مطلب یہ چاہتے ہیں آپ کی لیڈرشیپ بی جے پی اپنے ہاتھ میں رکھے جی نشت روپ سے کیونکہ ہم نے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہریانہ کے اندر بھکت بھو گئی ہیں ہم نے ایک جونئر پارٹنر رہ کے کام کیا اس کے قرارن پارٹی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے انڈیپنٹ میں بلگوتے پر چناؤ لڑیں گے آج بھی ہم نے سب جگہ بات کی ہے کہ ہم مل کے چناؤ لڑنے کے لیے تیجار ہیں اپنے پرانے الائیز کو ساتھ رکھیں گے یہ ساری بات ٹھیک ہے کنتو ناٹ ایڈ دی کاسٹ آف بی جے پی اٹھال ہم مل کر کے لڑیں گے سیکریفائز بھی کریں گے مل بانٹ کر کے آگے چلیں گے وہ تو پوسیبل ہے کنتو یہ جی وہ ڈکٹ کریں گے مکش منتری ہمارا ہوگا وہ پوسیبل نہیں ہے ایسی تھی مل بیٹھ کر کے بات کر کے سمجھوتے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ایک طرفہ کوئی ٹرم ڈکٹ کرتا ہے وہ شاید سمبھل نہیں ہو پتا راج نیتی میں اس پرکار سے سویکار کرنا جب گڑ بندن ٹوٹا تھا مجھے پتہ ہے اندرونی طور پہ بھی بہت سارے لوگ بتاتے رہے ہیں سورسز ان کا نام میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں یہ ہمارے پروفیشن کی مریادہ ہے اور ہم ان ناموں کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں لیکن کئی سارے لوگ تھے وہ یہ آشنکے تھے کہ اگر حجکہ سے گڑ بندن ٹوٹتا ہے تو بی جے پی اور جو حجکہ ہے دونوں کا جو ووٹ بیس انیشیلی اب تو نئے طریقے سے کیلکولیٹ ہوگا لیکن شروعاتی طور پہ یہ مانا جاتا تھا کہ شہری ووٹ ہے نون جارٹ ووٹ ہے اس میں ڈیویزن آف ووٹ ہوگا اس کا سیدھا سیدھا فائدہ چوٹالہ کو ہو جائے گا یا ہودہ کو ہو جائے گا یہ من میں کہیں پر ایک ڈر تھوڑی بہت کہیں پہ وہ ایک ڈر رہتا تھا اور تب تک میں میں نے وہ جو آپ کے سیتھالیس جیتے ہیں ان کا جاتیہ سمکرن بھی نکالا وہ میرے وہاں پہ میری کڑسی پر ہے وہ بھی میں مانگواتا ہوں لیکن یہ ڈر تھا کہ کہیں پر یہ ڈیویزن آف ووٹ سے نقصان ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہے یا دی میں آپ کی بات تو مانو یہ ڈر تو لوگ سبق کے چناف کے سامنے بھی تھا اور لوگ سبق کے چناف کے نتیجے بتلاتے ہیں جو دو سیٹے ہم نے انہیں آبنٹیت کی تھی ان دونوں سیٹے پر ان کی ہار ہوئی ہے اور کل ملاکر کے ووٹ پرسنٹیج نیگلیجیبل ان کے پاس رہا ہے اس تتھے کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمجھوتے کو آگے بڑھانا چاہیے تھا ایسا انہوں نے نہیں کیا اور یہ ہمارے دماغ میں کبھی شک نہیں تھا کہ ووٹ ہمارا بڑھ جائے گا کیونکہ پچھلی پرفارمنس جو دیکھیے لوگ سبق میں ان کی اس سے سپشٹ ہو گیا ہے کہ جنوت ان کے ساتھ نہیں ہے جنوت بھارتی جنترہ پارٹی کے ساتھ ہے اس بات کا آبھا سمیں تھا اس لئے اس بات کی ہمیں زیادہ چنتہ نہیں رہی ہے یہ مہاراشت ہے ہریانہ لوگ سبق چناؤ کے بعد یہ دو راج ہیں جہاں پر ابھی الیکشنز ہوئے ہیں آنے والے وقت میں اور بھی کئی راجیوں میں چناؤ ہے اور اس کے بعد آپ کا پنجاب میں بھی ہوگا یہ جو فارمولا ہے کہ لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لو چونکہ نریندر موڈی کا ایک ویزا نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی تصویر بدلنی ہے وہ تصویر اگر بدلنا چاہیں تو صرف سنٹر میں بیٹھ کر کر کے نہیں بدل سکتے ہیں بہت بڑی بھومی کا ہے ایز اپرادان منطری لیکن اسٹیٹ کو بھی اسی رفتار اسی سپیڈ سے چلنا ہوگا اور اس کے لئے آوشک ہے کہ جو بھی مکھ منطری ہوتا ہے اس کی بڑی اہم بھومی کا ہے چونکہ وہ لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے تو اس فلسپی پہ بھی آپ آگے چلیں گے نشت اسے جو انہوں نے سلوگن دیا ہے کانگریس مکت بھارت بنانا ہے اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا لوگ سبقے چنا ہوئے ہیں تو کانگریس اپوزیشن کا لیڈر بننے لائک بھی نہیں رہے یہی حال ہریانک کے اندر ہے اپوزیشن لیڈر بننے لائک نہیں رہے تیسے ستان پر چلے گئے یہی حال ان کا مہاراشتر کے اندر ہے وہاں بھی اپوزیشن کے لیڈر بننے لائک نہیں رہے یعنی ٹارگرٹ بڑا سپشٹ ہے کانگریس کا جو ایک چطر راجہ ہندوستان کے اندر چل رہا تھا برشتہ چار کے لیے ایک پرتیق بن گیا تھا اس پر کٹھار اگات کر کے ہم کانگریس کو پجت کرنا چاہتے ہیں ہر ستان پر یہ بڑا سمجھ میں آنا چاہیے سبی کے سمجھ میں آ رہا ہے اور اسی کو لکشت مان کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ تین چار پانچ لوگ میں ہریانہ کا ہی ذکر کروں گا چونکہ ہماری تیریٹری ڈلی انسی آر ہریانہ ہے اور ڈلی میں بھی آپ کا جلوہ ہے ہریانہ میں بھی آپ کا جلوہ اور ان دونوں جگہوں پر ہم آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں گے پیچھا کرتے رہیں گے لیکن جرائے مجھے یہ سمجھائیے سواگت ہے آپ کا آپ سواگت نہ بھی کریں تو دیکھیں ہماری برادری ایسی ہے کہ ہم پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ کتنا بھی بھاگیں گے تو ہم تو پیچھے لگے رہیں گے یہ ہمارا دھندہ ہی ایسا کچھ ہے جب مجھے یہ بتائیں گے چار پانچ لوگوں کی ٹیم ہریانہ کا اگر ذکر کریں جس کو کوٹ ٹیم کہہ لے آپ آپ رہے لوگ سواگت چناؤ سے شروع کروں تو منوہرلال کھٹر صاحب تھے آپ کے ساتھ شہ پرواری آنیل جان رام بلا شرما پردیش عدیق کیلاش ویجے ورگے آگے جو چناؤ پربھاری ہیں یہ چار پانچ چھے لوگ بڑے اہم رہے اور مجھے پتہ ہے آپ کی دو دو بجے رات تک ایک اور ایڈ کیجئے گا اس میں ایک اور ایڈ کیجئے ڈاکٹر ڈاکٹر بندل ہیماچل پردیش سے وہ ایڈ کر لیے گا وہ دو مینے رہ کر کہ انہوں نے پورا سمالہ ہے یہ نام میں بھول گیا تھا یہ پانچ چھے لوگوں کی ٹیم رہی جو پوری رن نتی بناتی رہی اور میں ستھان کا پھر جیسے میں نے کہا کہ میری اپنی مریادیں ہیں کہ آپ لوگ کہاں دو دو بجے رات تک بیٹھتے تھے علاقی کئی بار وہ خبر چلاتے تھے کئی بار نہیں چلاتے تھے مریادوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے سورسز کے مریادوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ رہتا تھا کہ کہاں میٹنگ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اس ناتے جرہاں میں اب آپ سے سمجھنا چاہوں کہ ہریانہ چونکہ آپ تو پربھاری بھی ہیں ہریانہ میں اب آگے کی دیشہ کس طریقے سے ایجنڈا ہریانہ کیا ہوگا اور اس لیے بھی جگدیش مکی صاحب کہ ہریانہ آدھا تو ان سی آر ہے یعنی دلی پہ اس کا سیدھا سیدھا پربھاو بھی پڑتا ہے تو ایجنڈا ہریانہ کا ایجنڈا کیا ہوگا دیکھئے ہریانہ کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی میں وشواس وقت کر کے ہمیں سپشت بہومت دے کر کے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بنائی ہے سوابہابی کروپ سے جو ہم نے انہیں کمیٹمنٹ کیے ہیں اپنے مینیفیسٹوں کے مادہم سے جو ایک میجر ڈرابیکس تھے آؤٹ گوئنگ سرکار کے کانگریس کے جو ہم نے اجاگر کیے تھے انہی کو ہی آگے بڑھا کر کے ہم نے ان کو دور کرنا ہے اور جو ہم نے ٹارگٹ اپنے دیئے تھے جو اپنے مینیفیسٹوں کے اندر بات کی تھی ان کو لاغو کرنے کے لیے ہم سرکار بنائیں گے مثلا ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ آتی ایسا قانون بنائیں گے کہ یہ ہریانہ کے کسانوں کی زمین کو ہریانہ کی سرکار چاہے بی جے پی کے ہو یا بھوش میں کوئی بھی سرکار زندگی میں ان کی لینڈ کو ایکوائر نہیں کر سکے گی جب تک کی لینڈ کا ایکویزیشن ماتر پبلک سرویسز کے لیے یوٹیلیٹیز کے لیے ہوگا کیول ماتر تبھی کر سکیں گی لینڈ ایکویزیشن کر کے آپ کسی دھنہ سیٹ کو راجنیتی گھرانے کو یا کسی اور کو دینے کے لیے مول بنانے کے لیے فلیٹس بنانے کے لیے ایکوائر کبھی نہیں کر سکیں گے ایسا قانون ہم بنا کر کے دیں گے ہم نے یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ نوکریوں دینے کے لیے جو پکشپات رویہ ہوتا رہا ہے ہم اس کو سماپت کریں گے ہم بھی نہیں کر سکیں گے بھویش میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا ہم ایسی نیتی بنا کر کے جائیں گے جس میں نہ نوجوانوں کو ٹیسٹ کے اندر بیٹھنا پڑے گا نہ انٹریو ہوگا ایسا سسٹم بنا دیں گے ان کی اپنی کوالیفیکیشن جو ہے ان کے ایکیڈیمی ریکارڈ جو ہے اس کے حساب سے اسیسمنٹ وہ سوہم کر لیں انکر تیہ کر کے ہم بول دیں گے اتنے ایک کوالوں کا سیلیکشن کیا اور آ کے اپوائنٹ میں لیٹر ساتھ میں لے کے جائیں ایپلیکیشن کے بعد ایسی بھی بستہ کرنے کی ہم نے بات کی ہے ہم نے پرشتہ چار مکت شاسن دینے کی بات کی ہے اس پرکار کے جو مکش مددی ہمارے پانچ ساتھ تھے اسی پر ہم اپنا کنسنٹریٹ کریں گے اور جو ہمارے ریانہ واسیوں کی بھاونائیں ہیں جو ان کی اپیکشیں ہمارے سے ہیں ان اپیکشیں کو پورا کرنے کے لیے ہم دردس انکل پہیں اور اپنے مینی فیسٹ کو لاغو کرنے کے لیے کوئی خطا ہی نہیں بڑھتے گے آپ نے بہت سارے مددے اٹھائے تھے چناؤں کے درمیان آپ نے وارڈرا کا مددہ اٹھایا پہلے جو نوکریوں میں گربڑیاں ہوئی ہیں ان کا بھی مددہ اٹھایا تھا تو کیا ان پر کوئی انکواری سیٹ اپ ہوگی کیا کوئی کاروائی ہوگی جو پہلی گربڑیاں ہوئی تھی اور وہ بھی کیا کسی ٹائم فریم کے ساتھ ہوں گی یا پھر ڈیولپمنٹ یا جو نئے ارادے ہیں آپ ان کو پیورٹیز دیں گے اور ان کو تھوڑا تھوڑے دن کے لیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے تھنڈے بستے میں رکھیں گے تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام نہ رکھیں جیسا کیندر میں ہو رہا ہے نریندر موڈی جو کر رہے ہیں دیکھئے ہمارا ہمارا مکھ ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا ہے نریندر موڈی جنے کال دی تھی جات پاس سے اوپر اٹھ کر کے ہریانہ میں آپ ہمارے جو ایجنڈا پروگریس کا ہے وکاس کا ہے اس کے آدھار پر بھوٹ مانگے تھے ہماری پہلی پرائیٹی وہی رہے گی اور جو آپ نے کہا ہے ہم نے وعدے کیے تھے نشتل سم ان کو بھی کھنگا لیں گے اور جہاں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی قدم اٹھائی جائیں گے جگدیش مکی صاحب آپ تو رہنے والے بھی روٹس بھی آپ کے ہریانہ میں ہیں جہاں تک مجھے جانکاری ہے ہریانہ ایک ایسا پردیش ہے جاتی سمکرڑوں کے بینا اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جات پاس مٹنی چاہیے اس کے اوپر اٹھنا چاہیے لیکن سماج کا ایک تاناب آنا ہے اور اس کی اپنی ایک ایک سمائے بھی ہیں اس کے پلس پوائنٹ بھی ہیں مائنس پوائنٹ بھی ہیں ہریانہ کے سندر میں اگر بات کریں تو جات اور نون جات کا مسئلہ ہمیشہ اٹھتا رہا ہے یہ جب سے ہریانہ کا گٹھن ہوا جب سے دیویلال نے جات کو گول بند کیا مکھ منتری تک بدلے بہت طرح کی چیزیں آپ کو مجھ سے زیادہ اور بہتر جانکاری ہے اس مسئلے کو اس ایکویشن کو کیسے سلجھائے گی یا پھر سلجھانا بھی میں نہ کہوں سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی جو بات ہے چاہے وہ جات ہوں یا نون جات ہوں اس کو لے کر کے کیسے چلیں گے کچھ تو سوچا ہوگا آپ جیدی برانی مانے تو میں بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ اس پرکار کا آپ سوال پوچھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی کاسٹ کے ادھار پر سوچا ہی نہیں ہے جات اور نون جات کی ایشو بھارتی جنتہ پارٹی کی کسی کارے کرتا ہے کسی ریڈر کی دیماغ میں کبھی بات نہیں آئیے میں سمجھتا ہوں یہ بیمانی ہے ہم نے اس سب سے اوپر اٹھ کر کے یہاں پر بات کی ہے وکاس کی اسی کے ادھار پر آپ نے سنا ہے ہریانہ کے بارے میں میں پیدا ہریانہ کے اندر ہوا ہوں میں نے سب کچھ دیکھا ہے اس سب کے باوجود میں کہہ رہا ہوں ہماری سوچ میں کبھی نہیں رہا ہے جات یا نون جات کی بات اور میں آپ سے بھی اپیشہ کرتا ہوں اس پرکار کے سوال ہریانہ کے بارے میں کھڑے کر کے ہم ہریانہ کے ساتھ شاید انصاف نہیں کریں گے موسیقی